دوسرا جمعہ شروع ہندہ پہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کس طریقے نال مالک الملک نے نوادنا شروع کی تا پہلے ہی گرین سگرل دے چھڑیا حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا خواب آیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو انہاں نے سنایا تو اگو پھر کس طریقے نال سلسلہ چل نکلیا اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانہ ذرا میرے عورتوں آٹے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا دو ایک مرتبہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا بندہ او چنگا جیدہ اخلاق چنگا عدب اخلاق بہت بڑا اے ترہ امتیاز جنہوں اللہ آتا فرما دے ہوئے میرے پیارے آج پتا چل لے گا میرے نبی دی حدیث دے مطابق میرے پیارے نبی دے فرمان دے مطابق اخلاق بہت بہت بندہ دا کردار چنگا خونہ چاہی دائے بندہ دیا آدتا چنگیاں خونیاں چاہی دیا نے اے در ویکھ دیاں چلا جانا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے اے در ویکھنا سیدنا یوسف علیہ السلام دی پدہ ایست بارد اندر حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے اللہ نو حسین و جمیل اتنا بڑا چھڑیا اللہ کریم نے بہت بڑیاں صفادہ مالک بڑایا حضرت یوسف آپ بھی سوڑے او نا دے کردار بھی سوڑے اخلاق بھی او نا دا چھوڑا حضرت یوسف علیہ السلام دیاں عادتان بڑیاں چنگیاں دے سوڑیاں تو آنو اس بات دا علمے حضرت یوسف علیہ السلام سمید حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارہ بیٹے بیٹیاں پتران دی اللہ نے فوج اتا فرواہی سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارہ بیٹے او نا دے اندر یوسف اور بنیامیل جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ رحیل رحیل جو پیدا ہوئے اور پھر او نا دینا دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک خواب آیا او خواب اندر کی ویکھ دینے کہ فیضہ دے اندر زمین تو آسمانہ تک بڑی ہی خوبصورت انداز سیڑھی لگی ہوئی ہے سیڑھی لگی ہوئی ہے اور اس سیڑھی دے اتے اللہ دے فرشتے فوج دار فوج چڑھ رہنے اتر رہنے حضرت یوسف علیہ السلام دے والدہ خوابیں ویکھ دینے اوہ بیکھ رہنے اندہ نظارہ کر رہنے فرشتیاں دے اترنے دا چڑھنے دا نظارہ کر رہنے ادھرو عرش مولا تو ندائی آواز آئی عرش مولا تو حضرت یعقوب علیہ السلام دے انگ انگ اندر لذت محسوس ہوئی انگ انگ اندر لذت محسوس کر دینے اتنوں کی سے شاعرنیوں سے واضدہ نقشہ ہنج کھجی آئے دیکھ اے یعقوب برسی شان تو دیکھ اے یعقوب برسی شان تو ہو نہ اپنے دل میں حیران تو میں ہی مالک میں ہی خالق تیرا میں ہی کونیں ان کو پیدا کیا اللہ کہندہ ہے میں ہی مالک میں ہی خالق تیرا میں نے ہی کونیں ان کو پیدا کیا جلوہ گر گئے ہر طرف رحمت میری جلوہ گر گئے رحمت ہر طرف میری ہے کرشموں سے بھری قدرت میری میری شانِ کبری آئی خیفزوں دو جہاں میں دو جہاں کے میرے آگے سر نگوں میں ہوں معبود یقتہ اور علاہ میں ہی ہوں جہاں کا آسرا سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام خاندے پیندے گھرانا خاندہ پیندہ گھرانا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کریم نے بھیڑا تے بکریان دے اجڑتا فرمائے اہلو ایالتا فرمائے بڑا گھر تے اہلو ایال والا گھارے بھریا ہویا گھارے یعنی سوکھا گھار جنہوں سے آگنے سوکھا گھار حالات بڑے پیارے نے ان حالات اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دی زندگی اندر ایک مبارک دن آیا جس دن اندر اللہ نے حضرت یوسف پیدا فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام دی بلادت با سعادت ہوئیے جن کا حسن و جمال جن کا جن کا کمال جن کا حسن و جمال جن کا غال دل مغموم بھی ہو سن کے نحال حضرت بہب حضرت بہب فرمائے دینے رحمہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل پیغمبر اللہ کریم نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے فرمائے دینے حسن دے داس حصے کر لو ایک حصہ باقی لوگا دل در تقسیم کر دیتا گیا نو حصے حضرت یوسف نو حسن عطا فرمایا گیا جدو حضرت یوسف اٹھے سونے تھے میرے نبی کتنے زیادہ سونے گھونگے نبیان دے امام نو اللہ نے کے ڈاسونا بنایا ہوئے گا یاد رکھو لاہور والو کیر کل آندھے باسیو اردہ گر تو تشریف لانے والو دوسرے شہران جو حاضر خونے والے اللہ دے گھر دے اندر حاضری دینے والو توجہ کرے آجے میں تے اتنی بات پچھنا چانا حضرت پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سہنے اتنے سہنے اکر بشار نے کہہ چھڑی آئے کہندہ ہے وَا احسنہ مِن کَلَمْ تَرَقَتُ وَيْلِي وَا اَجْمَلَ مِن کَلَمْ تَلِدٍ نِسَاوُ کسی اللہ والے ترجمہ میں کمال کر چھڑی کہندہ نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا ہسی کوئی نہیں مانچن سکی دنیا میں تجھ جیسا محجبی کوئی مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تُو نے خود جیسا جی جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتِ حدیث میں فٹ کرئے میرے پیارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نوں حسن دیتا گیا شطر الحسن میرے نبی نے شطر الحسن دے نفذ بولے یعنی عدہ حسن دیتا گیا شطر عدہ نوں بھی کہندے نے حسن دا بہت بڑا حصہ بہت زیادہ سینوں جمیر پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام اگر عدہ ترجمہ کرو یعنی عدہ حسن حضرت یوسف نوں دیتا گیا یہ دا مطلب اے نے کہ پوری مخلوق جو عدہ حسن دے دیتا گیا نا 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 یہ دا مطلب اے بڑے گا کہ عدہ حسن اس وقت دے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا اس زمانے دے اتبار نال سارے لوگ عدہ حسن دے اندر تقسیم ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی پنجاب فیصد حسن آتا فرمایا گیا پنجاب فیصد باقی لوگاں واسطے پنجاب فیصد حضرت یوسف علیہ السلام واسطے انج ہوئے گا کیوں جی یہ دا ترجمہ انج بنے گا کیوں جی یہ شطر دا مینہ نصف کی تاجائے ادہ تے پھرے دی تطبیقے میں کوئے گی جو میں میں عرض کی تھی یہ بات انجینوں سمجھانا کوئے گا ورنہ میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن سبحان اللہ میرے نبی دا اتنا زیادہ حسن ایڈا حسین و جمیل پیغمبر بنایا آمنا دے لالو اللہ نے اتنا حسن آتا فرمایا کہ سارے دے سارے حسین ایک پاسے میرا محبوب جناب محمد ایک پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نصف حسن آتا فرمایا گیا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ترجمہ اور دیوزات اندر ایک مصف مفسرنے تے کمالی کر جھڑی کہہ دا ان یوسف کا انہو فی اللیل قمرہ ترجمہ سمجھا جے بے شک یوسف علیہ السلام اتنے حسین سنج میں رات اندر چاند ہندائے چاند ہندائے رات اندر سبحان اللہ کہ انہو گویا کہ وہ اوہ کون حضرت یوسف کون کا انہو فی اللیل قمرہ وفی النغار شنسہ وفی السحر کوکبہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ میں سمجھ جے میں رات نو چاند ہندائے دن اندر جے میں سورج ہندائے اور سہری دے ٹیم جے میں ستارا چمگدائے اتنے حسین و جمیل حضرت یوسف دے خسن و بیان کی تائنہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام دی ولادت ہوئی حضرت یوسف پیدا ہوئے تے سارے لوگاں نے زیارت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام دا دیدار کی تاب بکھیا ہونا دی زیارت فرمائی تے کہندے کی نے کیا زہورِ قدرتِ رحمان ہوا انسان میں کیا کیا زہورِ قدرتِ رحمان ہوا انسان میں آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی ہے کنعان میں ایک شاعر کہندہ ہے کیا زہورِ قدرتِ رحمان ہوا انسان میں آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں آج کچھ ظاہر ہوئی حسنِ حقیقی کی جھلک مہبِ حیرت ہو گئے گے جس سے بس جنوں ملک اللہ اکبر دونوں یعنی ماں اور باپ حضرتِ یوسف نال پیار کر دینے بڑے ہی لارڈ لڈان دینے سبحان اللہ ہے جی چھوٹے بچے نال ویسے ہی پیار بڑا زیادہ ہندائے او دی کمزوری دی بناتے او دی اللہ چاری دی بناتے ہر بندہ ہی چھوٹے بچے نال پیار کر دائے اے الگ بات ہے کہ دنیا دی ملول ترین ملول ترین قوم یہودیاں دی چھوٹے چھوٹے بچیاں نویں گلے کٹ گئے زبا پہ کر دینے فلسطینیاں دے گلے کٹے جا رہے نے عورتا نو درندگی دے نال شہید کیتا جا رہے ہیں بچے آن دے گلے کٹے جا رہے نے جوان نو بن بن کے پولاں دے نال کھمبیاں دے نال بن بن کے مارے آ جا رہے آئے مارن دے بادوں نہ دیا گردنا جدا کیتیاں جا رہی آنے بن کے گردنا کٹ کر کے دور شوٹیاں جا رہی آنے وے کھوتے میں جناب ہوتے ہی جناب پہلے مار دینے پہلے ہڈیاں توڑ دینے بعد اندر جناب گردنا کر دینے دینے گردنا کوئی تان تو جدا خوئیاں خوئیاں کو تھے لٹکیاں خوئیاں نظران دیا نے لیکن میرے پیارے بھیر مسلمان واللہ نے بڑا ہی دل نرماتہ پروایا ہندہ ہے کیوں جو سن چکے ہونا گزشتا تو گزشتا جمیں دل اتمینان مطمئنہ نفس مطمئنہ والا خطاب اوہ دلی بڑا اتمینان والا ہندائے اس واسطے میں ارزے کرنا چاہلاں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دی زوجہ محتربہ حضرت یوسف دی امی محتربہ یہ جناب بڑا پیار کر دیا نے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی اپنے بیٹے نال بڑا پیار کر دے نے اللہ کریم نے کوہور کرم فرمایا دو سالان دے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے اے در بنیامین دی بلادت ہوئی تے وہ درمادہ سایا سر تو اٹھ گیا معاف ہوتا ہوں اللہ اکبر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب خدا حافظ ہے یوسف اور بنیامین کا اب خدا حافظ ہے یوسف اور بنیامین کا ننی ننی پتلیاں اور ماں کا سایاں اٹھ گیا کیا غنی اور کیسی بے پروا ذات مطلقہ اللہ اکبر اللہ کیا غنی اور کیسی بے پروا غیزات مطلقہ خود ہی سب کو پالتا غیش سے ظاہر ہوا اللہ اکبر اللہ جی 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 توجہ فرمانا حضرت یوسف علیہ السلام دو سال دے حضرت بنیامین تے عجی پیدا ہی ہوئے نے اے دوے بھرا یتیم ہو گئے اے نا دی یتیمی تے بارے دے انلر ہنجی بابا جی مولوی عبدوستار مرہوم تے بڑا ہی نام کما گئے کمال درجہ دا اندازہ خیار گی تھے کہنے دیکھنے اول درجہ دعا بھی راوان وقت یتیمی آیا اول درجہ دعا بھی راوان وقت یتیمی آیا ایسے غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا پنا خدا دیئے سجدائیوں شالہ پیش نہ آوے ماں واں باج یتیم آتائیں سینے کون لگاوے اگے فرما دنے چھڑکی نئی یتیم کسے نو ویسے اصولی طورتے جیدہ باپ فوت ہو جائے انو یتیم آکھیا جاندائے ماں فوت ہو جاوے مسکین آکھیا جاندائے لیکن ماں دے فوت ہونتے بھی یتیم دا لفظ عرف عام اندر مشہورے کلی ماں فوت ہوئے کہ اندھنے بچے یتیم ہو گئے یتیم دا لفظ عام جو ہے مولی عبدوستار نے ایک ہوئی لفظ بولے آئے کہ اندھنے چھڑکی نئی یتیم کسے نو جیدی مر گئی ماں آئی ماں واں باج یتیم آتائیں آسو امید نہ کائی ماں واں جنت والیاں چھاواں تے لڑ لڈان سارے کوئی نہ کہے یتیم آتائیں ہویا پر زند پیارے ماں واں والے ماں دے وال سو فریاد لیا من رو کر مویاں ماں واں والے آپے چپ کر جاواں ماں واں والے نیر خوشی تھی وانگ بغی چے پل دے رب دیا زیتی ماتائیں یوں کا رکھ جنگل دے ماں واں والے گود دی لے ٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماں واں باج یتیم آتائیں ہو سارا ملک بگانا گنجے کانے کو جیدائیں گود اٹھاوے مائی مانو سارے جاگ دے شہزادیاں نالو مٹھا لگ دائیں گنجے کانے کو جیدائیں گود اٹھاوے مائی ماں واں باج جویں سورت سونی کسے نہ سینے لائی ماں آمنا ویلمیاں چوڑیاں سات امیدان لاک بیٹھی ہوئی سی میرے نبی دی یتیمی آئی بات لمبی نہ ہو جائے اللہ کریم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بارے اندر فتر فرمایا رب نے قرآن دی سورت زعائی نادل فرما دیتی اللہ فرمایا والضحا والليل اذا سجا ما وذعك ربک وما قلا ولل آخرة خیر لک خیر لک لک خیر لک من الأولا ولسوف ولسوف يعطیك ربک فترضا علم یا جد پیارے نبی تے کچھ دن وہی نہ آئی مشرقہ کافرہ نے کہنا چرو کر دیتا بس محمد رب انہوں چھوڑ گیا ہے انہوں بھل گیا ہے خون نہیں بھیان لگی انہیں غلطہ جواب نہیں آئے گا اللہ نے قسمہ کھا دیا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِي اذا سجا فرمایا اللہ کریم نے قسم کھا دی زہا دے وقت دی زہا اس وقت دے سورج نو بول دے نجدو جناب ایوے سورج دی پیلی دھو بھاتم ہو گئی بلاند ہو گیا مکمل روشنی نال تلو ہندہ چلا گیا بسے دے بعد میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی رسالت بھی جناب اللہ نے فرمایا ایمیج میں اُس ویلے سورج دی اُس ویلے دے سورج دی روشنی گھٹ نہیں سکتی وقت دی جائے گی پھیل دی جائے گی جہانہ نو روشن کر دی چلی جائے گی سونیا توا دی رسالت بھی ہون کھٹے گی نہیں بلکہ پھیل دی جائے گی نورے رسالت دی روشنی ایمی پھیل دی جائے گی جہانہ نو روشن کر دی جائے گی یہ ترجمہ جی سونیا نال فرمایا اللہ کریم نمہ ودرکہ رب کا ومقل سونیا تیرا رب تیرے رب لے دینوں چھٹیاوی لئی تیرا رب دینوں بھولیاوی نہیں نا 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 اور نال فرمایا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سونیا توا دی آخرت دنیا نالو کتے زیادہ چنگیے وَلَسَوْفَا یعضی کا سونیا تانو اتنا دے گا رب کا تو ہڑا رب سوڑیاں تسی راضی ہو جاؤ گے اتنا دے گا اللہ بس بس کرا دے گا اتنا اللہ آتا فروائے گا اڑا گے میرے مجمون دی بات آئی اللہ فرما دے سوڑیاں علم یجد کا یتیم فاوا سوڑیاں کیا تو انو یتیم نہیں پایا تے کتنا پیارا مقام عطا فرمایا یتیم آنو یتیم تو ہنو یتیم پایا یتیم ہو گے سفا آسی تو انو بہت بیاری جگہ بہت بیارا مقام بہت بڑی ایستان والا شرف عطا فرما چھڑیا وَوَجَدَكَ اللَّا فَغَدَا سوڑیاں ادھر ادھر سجے کبے پھر ریسو قدی غارا اندر اللہ اکبر اللہ جی جناب اتھے روندے سو قوم دے بارے اندر امید سجے کبے پھر ریسو سوڑیاں اللہ نے تو ہنو کتنا پیارا مقامتا فرمایا راہ نمائی تو آڈی فرمائی اور وَوَجَدَكَ اِلَا فَعَغْنَا سوڑیاں تو ہنو بلکل مسکین تے یتیم سے ہو اللہ نے تو ہنو خنی کر جھڑیا فَعَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْغَرْ وَأَمَّ اِلَا فَلَا تَنْحَرْ سوڑیاں اللہ فرما دینے میرے محبوب سوڑیاں یتیم نو دھکے نہیں دینے آہا سبحان اللہ یتیم آدہ کون بلو کون یتیم آدہ اللہ ہی محافظ دے نگابانے یتیم آنو اللہ پاڑ دا ہے اور کوئی یتیم آنو پالنے پوسنے والا نہیں ہے یتیم آدی نگابانی کرنے والا اللہ اللہ نے فرمایا جڑا یتیم تا خیال کردہ ہے کہ آمد والے دن اللہ خصوصی انو انامتا فرماے گا یتیم دی خبر لینے والا خبر گیری کرنے والا یتیم نال پیار کرنے والا اللہ کریم خصوصی انو انام نال نوازے گا الگرد میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی یتیمی دا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام دی یتیمی دا تذکرہ اہمتنی اللہ کریم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام و سلام نخواب آیا قرآن کیندہ ہے از قال یوسف لعبی ہی یا ابتی انی عراہ انی رأیتو رأیتو احد عشر کوکبا دیکھ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا تے اپنے والد نو گیندلے یا ابتی ابو جی یہ میرے ابو جی یا اباتی یا اباتی ابو جی سبحان اللہ جی 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 ہونگل سمجھائے گی حضرت یوسف علیہ السلام و سلام گندنے ابو جی میں کیوے کھیائے انی انی رأیتو احدا عشر کوکبا والشنس والقمار رأیتو انی رأیتو پہلے آگیا ایدھی فضاحت ہوئے گی جو میں اندر آخری منٹانچ ایدھی فضاحت ہوگی انی رأیتو احد عشر احد عشر کوکبا نعل فرمائے والشنس والقمار رأیتو غم لی ساجدین رأیتو غم غم لی ساجدین کہندنے ابو جی میں خواب جویکھنا گیاران ستارے کیوں جی حضرت یوسف علیہ السلام تو علاوہ کنے پائیسر حضرت یوسف دیکھ گیاران گیاران ستارے سورج چاند ایک پاسے رأیتو ام لی ساجدین ابو جی میں نو سجدہ کر رہنے انہیں تے گال غور نال سونے والی جناب اللہ اکبر خواب اے در خواب بیٹے نو آیا بیٹا وی نبی باپ وی نبی اے در خواب بیٹے نو آیا بیٹا باپ دے جا ام نے بیان کر رہے ہیں دوترے پاس سے او در بھی خواب آیا باپ نو تے باپ وی نبی تے بیٹا وی نبی باپ اپنے بیٹے نو خواب بیان کر رہنے ایدرو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یاکوب نو خواب بیان کیتا او دردرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو خواب بیان فرمایا کہندھنے یا ابو نیہ الینی عراف المنام کہندھنے بیٹا جی میں کی ویک لائیہ بُنیہ انی عراف المنام انی اسبحوک فانظر ماذا ترہ کہندھنے بیٹا میں خواب جو ایک ہے تنوزدبا کر رہا حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل وہ اپنا خواب بیان کر دینے جی حضرت عبراہیم علیہ السلام دا خواب وی نبی دا خواب نبیان دے خواب وی اندھنے بولو نبیان دے خواب سوئے آنا بزاحت نالا نبیان دے خواب فقی دا درجہ رکھ دینے حضرت یاکوب علیہ السلام دا حضرت یاکوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف دا خواب وی نبی دا خواب حضرت عبراہیم دا خواب وی نبی دا خواب حضرت عبراہیم علیہ السلام دے خواب دیئے حقیقت دے کہ خلیل نے خلیل پیغمبر نے کوئی غلط تعویل نہیں فرمائی بلکہ خواب خواب دے اندر بیکھیا بیٹا ہے تے بیٹے نو بیٹا ہی سمجھیا زبا کرنے نو زبا کرنا ہی سمجھیا اور تعویل نہیں کیتی سجد ادھے تو اے مراد ہو سکتا ہے اے مراد ہو نہیں نبی نو پتا ہے کہ میرا خواب وئی ڈریکٹ اللہ میں نو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹے نو زبا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اے در حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب بھی حقیقت ہے بیان خورے آئے انی رأیتو انی رأیتو اعدع چرکوکو والشمس والقمر چاہیدہ سینا کہ کہنے نے ابو میں خواب اچوے کھیا گیارہ ستارے سورہ چاند اگے کہنا سینا ہم لی ساجدین یہ سارے میں نو سجدہ کر رہے ہیں لیکن اگے اپنی بڑائی دی بات آن لگی حضرت یوسف علیہ السلام رکے رکے اللہ اکبر دوبارہ پھر کہنے دی رأیتو ہم لی ساجدین دوبارہ پھر رکن تو بات کہنے رائیتو ہم لی تو تاں رائیتو دو مرتبہ تاں آیا اے سیت اندر اپنی بڑائی دی بات آئی تے چھک گئے ذرا رک گئے اللہ اکبر کیسا آدھا پہ پیغمبر آندا میں میں نہیں کر دے پیغمبر سبحان اللہ کہنے دینے رائیتو دوبارہ پہلے بھی آکسی انی رائیتو احدا شرکوں کبوں والشمس والقمر اگر فرمانا سی ہم لی ساجدین میں خواب چوے کیا میں نو سجدہ کر رہ رہے نکلے تھے رکے تھے رکنے دوبارہ کہنے رائیتو ہم لی ساجدین میں بیکھے آنوں سجدہ کر رہنے میں نو اے خواب قابل تعبیر کیوں سی تھوڑی یہ تھے بات سمجھ لو اے دے اندر دو عجب نظارے دو عجب نظارے ایک پہلا تے عجب نظارہ اے سی اے خواب اس واس تے بھی تاجب خیز تاجب تاجب والا کہ آسمان تے گیاران ستارے سورج اور چاند نو وے کھیا کہ اندرے گیاران ستارے آنوں تے سورج تے چاند نو وے کھیا حالانکہ سورج دی موجودگی دی اندر ستارہ کوئی وی نظر نہیں آندہ سورج موجود دے ستارے نظر آندہ یہ سورج دی موجودگی دی اندر ستارے آنوں وے کھیا ہے اے خواب اس واسطے قابل تعبیر سی اس واسطے پچھڑی پہنی سی اچھا خواب لگ دا سی اللہ اکبر اللہ حضرت اے ایک بات ہوئی کہ سورج دی موجودگی دی اندر کوئی ستارہ دے نظر نہیں آندہ اور دوسرا اس واسطے عجب سی کہ آسمان دے لکھو ستاریاں مچو صرف گیارہ ہی نظر آندہ نے گیارہ ہی نظر آ رہے نے باقی رو عجیب بات نا کہ لکھا ستارے سورج سورج دے جنظام شمسی دے اندر پورے آسمان تے لا تعداد ستارے نے کوئی نا دی تعداد گن سکیا نہیں تے نہ کوئی گن سکتا ہے اتنے ستارے آنے صرف گیارہ ہی نظر آ رہے نے ایک ہی وجہ اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں تے سمجھنا بات نو اللہ اے دو عمر سن یعنی دو عجب نظار سن کہ جناب اکتے سورج دی موجود گی دے اندر ستارے نظر نہیں آیا کر دے پھر دوسرا لکا ستارے چوہ صرف گیارہ نظر آ رہنے ٹھیک ہے نا دو دو عمر سن دو عمر سن جنادی وجہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب نو قابل تبیر سمجھیا حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے بیان فرمایا انہیں تھے زوگ ذرا خور کرنا اگر کوئی کسے نو برا خواب آوے او بائیں جانب بائیں یعنی خبے پاسے خبے پاسے دل آرے پاسے تھک دے وے یعنی تھتکار دے وے تھو تھو کر دے وے ٹھیک ہے نا اور لا حول ولا قوة الا بلہ پڑے تے کروٹ بدل لبے سمجھ آئی اور اس خواب دا ذکر کسے اگے نہ کرے خواب بیان نہ کرے تے او دی بری تدبیر تو برے خواب دی تابیر تو بندہ محفوظ رند ہے ٹھیک ہے حدیث پاک چاند ہے اج جمع ایل دینا الباز شہین ایک کسی چیز نو چوک کے لے جاوے اپنے پنجے دے اندر مرگی دا بچہ ہی لے جاوے اکثر این چوک کے لے جاوے تے جنی دیر تاک پنجاب باندھ ریا اتنی دیر تاک کو چیز پنجے اندر محفوظ جنہیں کھل گیا تے پھر پاہ میں دریاما چھ ڈگے تے پاہ میں سمندر آج تے پاہ میں فیضاما جتھے مرضی پاہ میں پاہ دیر تے پھرتے ہو دا کوئی پتہ نہیں روح کے در نو کر دی ہو چیز اچھ اس سے طریقے نال خواب اگر براند ہے کوئی او دی تعبیر تو بچندہ بہترین طریقہ کے خواب کسے کے بیان نہ کر ورنہ جی ہو جی کسے نے ہاں دیتی اندازہ ہی لانا ہے ہی لگانو اکثر دس نیا آئے دن ہر روز دو چار پنچ میں طالب میں لوگ مفتی سمجھی پھر دینے خالی صاحب فتوہ دیو خالی صاحب خواب دی تعبیر دس فلاں دس فلاں مسئلہ دس فلاں مسئلہ جی نہیں آندا نہیں معذرت کر لی دی مسئلہ میں نہیں آندا خواب تعبیر دے بارش دے معذرت دی اکثر ہے جی میں کہن دا دوستانو کہ خواب آیا خواب کئی سو آندھے رات سانوی آندھے 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 آدھر پوچھو آدھر پوچھو دی تعبیر کر دی رہی خواب باندھا مسئلہ اللہ دے مسئلہ قرآن و عدیس اندر جو علم مطابق زندگی گزار نہیں مطابق زندگی گزار نہیں خواب برا خواب آیا بیان نہ کرو بس ختم کرو اللہ اکبر اللہ یعنی خواب بیان نہیں کرنا چاہیدہ اگر کوئی ضروری سمجھو کوئی اچھا خواب بڑا پیارا خواب بندے جنون لگے آیا کہ میں پچھے بغیر جی نہیں بخلص ہوئے یہ رہا صحیح تعبیر کرے پھر خواب تعبیر کرنے والا خواب دی تعبیر کرنے والا انہوں اچائدہ کہ سوچ سمجھ کے سوچ سمجھ کے تعبیر کرے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے خواب بیان فرمایا خواب بان بیان کی تائے پتائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نالو زیادہ علم والا بھی کوئی نظر نہیں آندہ کیوں جو اللہ دے نبی نے تے نبیاں اللہ نے علم پر آئے راست عطا فرمایا ہندہ ہے تے نبی عمل والا بھی ہندہ مخلص بھی ہندہ ہے اس واسد مخلص سمجھ کے اپنے باپ لَا تَقْسُس رُؤْيَاكَ عَلَا اِخْوَتِكَ کہندرے بیٹا اپنے بھی رامہ دے سامنے خواب بیان نہیں کرنا بھی رامہ دے سامنے خواب بیان نہ کری سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو سمجھ آگئی کہ اے ہوئی تے خواب سی جی دی وجہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام روندے 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 کہندے سنو خواب پورا ہوئے اللہ میں نو شاید خواب وقائی دے میرا یوسف کدھر پگیار نہیں کھا ساگدے میرا یوسف جدو تا مقام تے عظمت نہ ملن او دو تک یوسف علیہ السلام نو موت بھی نہیں آسا گدی میرے یوسف اللہ نے بڑے عزاز عطا فرمانے نے اس سے واسطے تے روندے سنو میرا یوسف ہے کدھر لبو لبو تلاش کرو روندے روندے اکھان دی بنای ختم ہوگی اگر چال کے آئے گا برکیب حضرت یعقوب علی سلام کہیں دنے بیٹا بیٹا ہنگی اپنے بھائیان دے سامنے خواب بیان نہ کری پی آ اللہ اکبر کیوں جو اس واسطے بیان نہیں کرنا اپنے بھائیان دے سامنے فایا کی دول کا قیدہ کدھرے اے نہ خووے او جناب کوئی کسے گسم دا مکر کرن کوئی بہانہ ہی لا بہانہ کرن کوئی توانو تو ہڈے واسطے تدبیرہ کردے پھرن سازشاں گھردے پھرن اتنا خووے بھرام دے سامنے بیان نہیں کرنا جو جو اللہ شیطان للانسان عدو مبیل فرمایا بیٹا شیطان بندے دا کھلا دشمن نا اس واسطے باہیاں دے سامنے بیان نہیں جے کرنا وکذلك یجتبیك ربکا ویعلمك بالتأویل العاديد ویتم نعمته عليک وعلا آلی عقوب كما تمها على أبويک من قبل من قبل عبراہیم وإسحاق وإبراہیم وإسحاق إن ربك علیم حقیم کہنے بیٹا اللہ تبارک وطاللہ اس طرح تینو چون لے گا حضرت یعقوب وآل سلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا یوسف نبی بڑھیں گا اللہ تعالی نبوت یجتبیك ربکا تیرا رب تجھے منتخب فرما لے گا بیٹا اے خواب دا بیئے وقذال یجتبیك ربکا ویعلم من من تأویل العدیث اللہ خوابان تبیر سکھائے گا ویتن نعمت علیکہ اللہ تیرے تے اپنی نعمت روک عمل فرمائے گا وعلا آل یعقوب آل یعقوب تے اللہ کریم کا مات مہا علا ابوی کائی من قبل ابراہیم و اسحا جو اللہ نے نعمت پوری فرمائی تیرے اباؤ و اجداد تے تو اس تو پہلے ابراہیم اور اسحا تے یعنی نبوت والی نعمت تا فرمائی تینا یہ نعمت اللہ نے اتمام فرمایا سبحان اللہ کہند نے تیرا رب بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا اور بڑی حکمتہ والا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے نمنا فرمایا کہ بیٹا خواب بیان نہیں کرنا بھائی دے سامنے کی مطلب اس خواب اندر غفلت یوسف علیہ السلام دی طرف اشارہ نکتہ اے بلیا آج دے اس بیان اندر اس موائن اندر کہ حاسد دے سامنے نعمت نو بیان نہ کرو کیونکہ پہلے ہی حسد دے سڑیا پھنیا 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 ہوندہ پھنیا سڑیا جلیا پھنیا ہوندہ پھنی بہان لابدہ کوئی نہ کوئی مخالفت کرن دے حسد دے جل رہے ہوندہ اس واسطے حسد دے سامنے نعمت بیان نہ کرو پھر اسے اندر بہت کمال درجہ دی بات یہ ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا ہنجی حسن عدب بکھو کہ میں 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 نہیں کر دے یعنی عباؤ اجداد دے پہلو بے پہلو اپنا نام چھٹ گئے اپنا نام نہیں لیا پھر نالی اللہ دی نعمتیں خوشی نے میں اللہ پیغمبر بنایا تھے آل یعقوب کہ اس نعمت دا ازہار بھی کر گئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا اپنا اپنی بڑائی بیان کر دے اپنی بڑائی دا جد و وقت آیا اپنے عباؤ اجداد دا نہ لہند اپنا نا چھٹ گئے پھر اللہ دی نعمت دا ازہار کر دیا ہویا کہ نعمت نعمت نو بیان کر نواز دے اللہ دی نعمت خوش بھی رہے پھر آل یعقوب آل یعقوب کہہ کہ گلگر اگے کر گئے سبحان اللہ باپ بھی جدو اپنی بڑائی آن دی اپنا نام نہیں لین دے اور بیٹے دا بھی کیا سبحان اللہ ایسے ایسے ترہی حسن عدب کتنا پیارا عدب کہ جدو اپنے شرف دا اپنے شرف دا اظہار اور لگ دا خواب بیان کر دے نی حضرت یوسف اپنی بزرگی اپنی بڑائی اپنے شرف دا جتے اظہار اور لگ دا رک دے نی رک اور تو بعد پھر کی رائی تو ہم لی ساجدی میں بیکھنا کہ سارے دے سارے جتنے ستارے گیارہ ستارے سارے دے سارے جڑے سورج موجود کی نظر آرہ سارے منو سجدہ کر رہے اللہ اکبر سبحانک اللہ اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفیر موسیقی موسیقی